وحیم نہیں آتی اس کے پیچھے چلا نہیں جاتا کوئی پتہ نہیں کس راہ پہ لے جائے اور ہمیں بھی برباد کر دے مشرقین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یہ نبی کے اعلان اب کفار مکہ اطراز کرتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَادَ الرَّسُولِ يَأْكُلُوا الطعام یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے رسول تو ہونا چاہیے رسول کی بات تو دور ہے یہ اپنے بابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ستر سال تک ہمارا فلاں بابا جو تھا نا وہ ایک بادام پہ گزارا کرتا تھا دن کے اندر ایک بادام کھاتا تھا میدے کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا ہوگا یہ کیسا رسول ہے کفار مکہ اطراز کر رہے ہیں یہ کیسا رسول ہے یہ کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بزاروں کے اندر پھرتا ہے یہ کیسا رسول ہے ہم اس رسول پہ ایمان کب لائیں گے لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكِ کوئی آئے نوری تو نوری اس کے ساتھ آئے تو مانیں گے اکیلے بشر کی بات نہیں مانیں گے فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا اس کے ساتھ نوری اتر کے ہمیں تبلیغ کرے گا بات سمجھائے گا بندے کے پوتر کی بات نہیں ماننی نوری کی بات ماننی ہے یہ تو انسان ہے اس کی بات کیسے مانیں اور اللہ عزوجل کفارِ مکہ کے کلام کا جواب کیسے دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك اے نبی ان کو بتائیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی کیفیت کیا تھی اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطُعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے ان کو بھوک بھی لگتی تھی ان کو نیند بھی آتی تھی وہ سویا بھی کرتے تھے وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے ایسا کوئی نبی نہیں آیا جیسے ایک مولوی ذکریہ صاحب نے لکھا ہے ہمارے بابا جی تھے اٹھانوے سال تک بستر پہ لیٹنے کی نوبت نہیں آئی کمر تھی یا لینٹر ڈلاوا تھا اور امام کائنات جنابِ محمد الرسول اللہ زینب کے گھر میں داخل ہوئے لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا کہا کیسی ہے کہا جب تھک جاتی ہے نماز بڑھتے ہوئے تو اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہے کہا اس کو جڑ سے کھول دو اور بتاؤ جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق واجب ہو جاتا ہے یہ کیسا رسول ہے قرآن بول کے رواز لگا رہا ہے اپنے دلوں میں میرے نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے پیارے مسلمان محبتِ رسول یہ ہے جو نبی بتا دے جو ہمارا اللہ بتا دے فوراں اپنے دلوں کو صاف کر کے محمد کی دیو ہی روشنی سے دل کو منور کر لو صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب کھانا کھایا کرتے تھے سب باباروں میں چلتے تھے اور سنو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظُ لَا لِمُّبِينَ ہم نے مومنوں پر انعام کیا احسان کیا کیسے احسان کیا نوری رسول ادار کے احسان کیا نور من نور اللہ بھیج کر احسان کیا یارو اس قرآن ہی پر تھوڑا سا غور کر لو چند لمحات چوبیس گھنٹوں میں اس قرآن کے فہم کے لیے ہی نکال لو یہ قرآن قیامت کے دن آپ کے اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی کتاب سبحان اللہ چند لمحے کے لیے غور کیجئے اس آیت پر ہم نے اہل ایمان پر انعام کیا احسان کیا ان میں رسول بھیجا من انفسهم ان کی نفس ان کے نفسوں میں سے ان کی جانوں میں سے ان کی آل اولاد میں سے ان جیسے انسانوں میں سے وہ آسمان سے اترا ہوا نور من نور اللہ نہیں تھا بلکہ ہوا الَّذِي بَعْتَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وہ ان انپڑوں میں سے امی لوگوں میں سے امی رسول تھا وہ امی لوگوں میں سے امی رسول تھا اور پھر قرآن کے اس مقام پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے اَكَانَ لِلْنَّاسِ عَجَبًا اَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ أَنْذِرِ النَّاسِ ان لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی پر ایک رجل پر ایک انسان پر ایک بشر پر وہی اتاری کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ ان کو دعوتِ توحید سناو آئید رائے کے احتراز پر غور کر لیں اب جب ان قرآن پاک کی تمام آیات کا اہلِ شرق کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کے لئے پتا کیا کہیں گے دیکھا آپ نے سنا آپ نے یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں جتنی آیت مولوی صاحب نے پڑی ہے ہر آیت میں یہی کہا ہے ہمارے جیسا ہمارے جیسا ہمارے جیسا استغفراللہ کیا نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے ہم تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں یہ کتنے گستاخ ہیں بیمان ہیں واجب القتل ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں آو ذرا اپنے جیسا کا مطلب تو سن لو کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا نہ ہم سے کہا تم نے نہ ہم سے سنا تم نے یارو کبھی ہماری میفیل میں آکر بیٹھو تو سہی چند باتیں ہم سے سنو تو سہی ہمارے جیسے بشر ہونے کا پہلا مطلب ایک بڑا اعتراض یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں یہ بڑے بھائی جیسا عدب و احترام کرتے ہیں سنیے ہم بتاتے ہیں آپ کو نبی ہمارے جیسے مطلب کیا ہے پہلا مطلب کہ بشر ہونے میں اللہ کے نبی شکل و صورت میں جسمانی بناوٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں آپ کا جسم دوسرے انسانوں کی طرح جسم تھا بشر ہونے کا پہلا مطلب بشر ہونے کا دوسرا مطلب جو ضروریات انسان کو لاہق ہوتی ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے نیند آتی ہے پشاہ پخانہ آتا ہے بھولتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے بیوی بچے ہیں شادیے ہیں پیتا ہے کھاتا ہے یہ تمام انسانوں کی ضروریات ہیں بشر ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی کھاتے بھی تھے سوتے بھی تھے بیوی بچے بھی تھے آل اولاد بھی تھی تفتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلے سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا کہا ابو بکر اس گرمی میں باہر کیوں نکلے کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر نکلا ہوں کہا اس رب کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا رسول بنا کر بھیجا میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں نبی کو بھوک لگتی نبی بھولتے چار کی جگہ دو رکھتے پڑھا کر سلام بھیر دیتے صحابی جا کر سوال کرتے آقا بھول گئے ہو یہ نماز مختصر ہو گئی ہے جتنی حاجات جتنی حاجات انسان کو انسان مرتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے نبی پیدا بھی ہوئے نبی مرے بھی وہ تمام حاجات جو انسان کو ہوتی ہیں وہ حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور اگر سنیے جماعت این حدیث کے اس موقف کو بھی سنیے دل میں جگہ دیجئے اگر کوئی بشر ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اندر شان اور عزت کے اندر درجہ اور رتبے کے اندر عام انسان کی طرح ہیں یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے فال نکال دیا جاتا ہے تم نبی کی شان ہم سے پوچھو ہم تمہیں سنائیں میرے نبی فرماتے ہیں آنا سید بلد آدم ولا فخر غرور نہیں کرتا آدم کی ساری اولاد کی سرداری احمد رزا خان بریلوی کو نہیں ملی نہ نوتوے والے کو نہیں ملی بغداد اور قوفے میں نہیں باٹی گئی آدم کی پوری اولاد کی سرداری ملی تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو ملی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں مثال سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے تم میں اور ہم میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں تم نبی نبی کرتے ہو تم میں اور ہم میں معمولی سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا کہا کیا بات ہے کیوں پیچھے چل رہے ہو کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا اس پڑیلی کی بچی نے سوچا ایک منٹ میں چیک کر لیتی ہوں جھوٹ بولتا ہے فراد کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ میری بہن آ رہی ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس نے فورا مڑ کے دیکھا کہاں ہے اس نے مڑ کے دیکھا اس نے اس کے موہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا تمہیں سچی محبت ہوتی رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بچاتے تمہیں سچی محبت ہوتی بغداد نہ جاتے کوفہ نہ جاتے مدینہ کی بستی کو دیکھتے مدینہ والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے تمہاری بریک تو پتہ نہیں قیامت تک کہاں جا کر لگے گی ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے ہم نے محمد کو دیکھا علیہ السلام قائنات ساری کچھ کہتی رہ جائے امام کائنات کچھ کہیں پوری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے محمد الرسول اللہ کو چھوڑا نہیں جا سکتا بشر ہونے کا یہ مطلب اپنا جیسا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے کے اندر آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا کسی مولوی ملہ پیر فقیر بابے کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ جھنڈا ہوگا تو امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم شکریہ